چچا آپ میرے ساتھ کے لئے سکول چلیں گے نہیں خیریت تو ہے نا نہیں وہ میں نے اپنے سکول کی فیز جمع نہیں کروائی بیٹا تم کیا کروگے سکول پڑھ کے دیکھو تم میرے ساتھ دکان پر آ جانا میرے پاس دو ملازم ہیں جب تمہارے کام سمجھ میں آ جائے گا تو ایک کچھوٹی کرا دوں گا تو نک دھیار سے پڑھو ٹیچر کے آنے سے پہلے اپنا ہوں وقت مکمبل کر لو اچھا چھا میں چلتا ہوں ارے نہیں بھئی کھانا کھا کے جانا ابھی ہمارا کھانا تیار نہیں ہوا یا رسول اللہ جب سے میرے اببو فوت ہوئے مجھے کسی نے پیار نہیں کیا لوگ مجھے لا وارس سمجھتے مگر یتیموں کے وارس تو آپ ہیں شاید یہ بات کسی کو پتا نہیں ہوگی تب ہی تو مجھے سکول سے نکال دیا لیکن یا رسول اللہ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے آپ میرے وارس ہیں اس سے بڑھ کر اور میرے لئے کیا ہو سکتا ہے اللہ احمد صلی اللہ علیہ محمد اپنی ولادت کے موقع پر میرا یہ درود شریف قبول فرمائیے سنا ہے آپ اپنے نوازوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو کندوں پر بٹھا کر سیر کرائے کرتے تھے آپ امام حسین علیہ السلام کے گلے کے بوسے لیا کرتے تھے اور روتے تھے آپ کو پہلے سلم تھا نا کہ امام حسین علیہ السلام کے گلے کو کٹا جائے گا کیا آپ کو کسی نے ممبر سے اتر کر امام حسین علیہ السلام کو گودھ میں لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا آپ نے تو خطبے کے بیچ میں انہیں گودھ میں لے کر کہا تھا اسے پہچان لو یہ حسین ہے اسے کبھی تکلیف مت دینا اس کی ہمیشہ مدد کرنا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی کیا یہ سب کسی نے نہیں سنا ہوگا ساکی اکاوس نے جب ننے علیہ السلام کے لئے پانی کا سوال کیا تو یزیدی لشکر میں سے کسی نے بھی انہیں پانی نہیں دیا یا رسول اللہ آپ کے خاطر بھی نہیں دیا انہیں اور چھے ماہ کا بچہ کتنا پانی پی لے تھا چند کترے حرمالہ نے تیر مو مولا ایسا تیر چلایا جس نے شہداد علیہ السلام کو ایک کان سے لے کر دوسرے تک زبا کر دیا تیر کتنا بڑا تھا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا تیر لگنے پر شہداد علیہ السلام روئے ہوں گے کٹے ہوگے گلے کو دیکھ کر مولا حسین بھی روئے ہوگے ننے شہدادے کی لاش کو لے کر کبھی مولا آگے بڑھتے تو کبھی پیچھے ہر جاتے جب شہدادوں کو ماں کی گود میں رکھا ہوگا تو تیر چھپا دیا ہوگا ماں نے جب ننلے شہید کو دیکھا تو کہا ارے تیری عمر کے دو جانمر بھی زبا نہیں ہوتے ان ظالموں کو تیری کم سے نہیں پر بھی رحم نہیں آیا غازی اکباز کے بازو کٹ گئے سکینہ کی آس ٹوٹ گئی سنا ہے بی بی سکینہ مولا حسین کے سینے پر سوتی تھی مولا کے دل کا سکون تھی وہ شاید اسی لئے کہ ماں حسین نے اپنی شہادت سے پہلے زمینہ کربولا سے کارٹیں چھن لیے میں نے بات کہی میری بیٹی کے پاہوں میں کارٹیں نہ چھپ جائے مولا حسین جب کاسم کی لاش لے نے میدان میں گئے تو تین دفعہ پکارا تینوں ہی دفعہ جواب نہیں آیا پھر فرمایا امام ہو کر حکم دیتا ہوں بتاؤ کہا ہوں تم تم مشرق سے آواز آئی چھچا مغرب سے آواز آئی چھچا چاروں درم سے آواز آئی چھچا کہیں سے باز اٹھتا تو کہیں سے ٹھاک مولا حسین نے کاسم کے ٹھکڑوں کو ہی کھٹا کیا اور گھٹڑی بلائے اور کہا حسین غریب ہو گیا یزید کی فوج میں کسی کو پتا تو ہوگا یا کسی نے بتایا تو ہوگا کہ جن لوگوں کو تم مار رہے ہو وہ نباسہ رسول ہے مولا حسین نے بلند آواز میں کہا تھا میں نباسہ رسول ہوں کوئی میری مدد کرنے والا ہے یہ سن کر یزیدی فوج میں سے ہر کسی نے ان کی مدد تو کی ہوگی سنا ہے یزیدی فوج نے امام حسین کو شہید کرنے سے پہلے نماز پڑھی تھی آزان میں دی ہوگی کیا آزان میں آپ کا نام نہیں سنا ہوگا تو پھر آپ ہی کے نوازے کو اتنی بے دردی تھی شہید کیسے کیا شہید کرنے کے بعد پہچانا نہیں ہوگا مرنہ لاشوں پر اس طرح گھوڑے نہ دوڑاتے مرنہ لاشوں پر امام حسین کے بعد شہید نے آکے کہا میرے عزے کا سر کہیں حسین کو قدل تو میں نے کیا تھا تو نے بزر کولی کو دے دیا مرنہ لاشوں پر امام حسین نے کہا میں نے تیرے لئے بھی ایک سر رکھا ہوا ہے شہید نے موچہ کہا ہے تو میں نے سعید نے کہا جا نیزے برداروں کو لے جا قیمے کے پیچھے ان ظالموں نے وہاں جا کر زمین میں نیزے ماننے شروع کر دیئے ایک نیزہ ایسا زمین میں گیا کہ سعید علیہ اصکر کو لے آیا سمچہی دو کہ سن لیزے پر گئے علیہ اصکر کا پذل لیزے پر گیا ان ظالموں نے جب بی بیوں کو لنگے سر بازاروں میں پیرایا تو امام حسین کے سر نے تلاوہ شروع کر دی جیسے کہہ رہے ہو اے لوگوں بی بیوں کی طرف مت دیکھو یہ دیکھو کہ ایک کٹا ہوا سر قرار کی تلاوہ کر رہا ہے جب میں کربلا کا ذکر کرتا ہوں تو میری تکلیف مجھے بہت چھوٹی لگتی ہے یا رسول اللہ جب جب آپ مجھے یاد آتے ہیں تب تب مجھے کربلا والے یاد آتے ہیں مجھے پتا ہے آپ اس منظر کو کبھی نہیں بلا سکتے جس منظر کو آپ نہیں بلا سکتے اسے ہم کیسے بلا دیں مجھے پتا ہے